بڑے بڑے سکالر تھے انہوں نے لوڈ کیا کتابوں کے اندر کہ ہم نے ایسا سٹوڈنٹ نہیں دیکھا ہے جس کا اوٹس میں بیٹھنا جس کا بولنا چالنا جس کی گفتاروں کے اردار اور جس کا رویہ اور جس کا اس نے خود ایسا بچہ نہیں دیکھا کہ سبق بچی پڑتا ہے اسباق تیار بھی صحیح کرتا ہے اور سناتا بھی ہے اور اساتا کا مہتب بھی ہے اور اساتا جہاں رات کو ڈیوٹی تھی بچوں کو چیک کرتے ہیں بدلسے کے اندر تو سب بچے سوے ہوئے دیکھتے ہیں کہ غوثِ آدم شیح عبدالقرد جیدانی طالبین بھی کے زمانے میں رات بھر مسلح پر بیٹھے رہتے ہیں جب بھی دیکھ سے مسلح پر بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر لیں یا تلاوت کر لیں یا نوافر پڑھ لیں اور رات کو جاتے دن کو پڑھتے اور پھر سبق پی سیشناتے اور سوانے حیات میں آتا ہے کہ غوثِ پاک محبوبِ سبحانی امت کے اندر وہ روحانی شخصیت ہے کہ جنہوں نے چالیس سال تک عشاء کے بضو سے فجر کی نماز ادا کی ہم اپنے اوپر تجربہ کر کے دیکھیں عشاء کا بضو کریں پہ درات کو ہم بیٹھے رہیں ایک دو دن تجربہ ہم کر کے دیکھیں ہماری بسات کیا ہے پھر ہمیں پتا چلے ہم کس کا حفیت میں ہماری کا ٹگری کیا ہے چالیس سال تک آپ نے عشاء کے بضو سے فجر کی نماز ادا کیا ہے اور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ ہمارہ علیہ سندر والجمید عمد کا یہ حقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور سید السکالین ہے اور غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ سید الانبیاء ہیں اور غوثِ سکالین یہ حضور جنہوں انس کے پیغنبر ہیں اور غوثِ فاغ suf ڈاللہ جنہوں انس کے غوثِ غوثِ سکالین ہے اور مولانا رمض رحمت اللہ علیہ کی باردہ میں کے بارے میں پوچھا گیا کہ غوث پاک رضی اللہ وہ ڈھکا جو ہے وہ شرق سے غرب تک بج رہے سن کے فیضان کا اور عمد کے اندر فیضان تقسیم ہو رہے آپ ان کی بزرگی کے بارے میں کیا اشارت فرماتے ہیں مولان رحمت اللہ اشارت فرماتے ہیں مولان جلال عبدالرمی اشارت فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی صحب میں آپ کا درجہ ہے اسی طرح غوث آزم کا اولیاء کی صحب میں آپ فرماتے ہیں فرسی پڑی سیر آپ فرماتے ہیں غوث آزم درمیان اولیاء غوث آزم درمیان اولیاء جنہوں محمد درمیان انبیاء جس طرح غوث آزم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے صاحب میں سیید انبیاء ہیں اسی طرح غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحب میں امام الرسول کر stolی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم پر اکر کوئی سوال یہ کریں کہ غوثے پاک میں کوئی تفصیل لکھی ہے ہم خاموش ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہمیں میں آپ کو بتاتا ہوں غوثے پاک رضی اللہ عنہ تفصیل لکھی ہے اور عربی میں تفصیل قادریہ اور وہ میرے پاس مصقب موجود ہے آجی عشق صاحب نے مفتی عبد الرسول منصور احمد بلکات مداریہ نے اس کا تجمع کیا کہ غوثے پاک رضی اللہ عنہ جس پر ممبر پر تشریف فرما ہوتے ایک وقت آیا کہ آپ نے بات شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تو ممبر پر تشریف فرما ہوتے پیچھے آزاروں کی تعداد میں انڈیا کی اندوستان کے اور شرک اور غرب کے ہر ملک کے سکالر فقراء درویش اور طالبین اور محبین تشریف لاتے آزاروں کی تعداد میں مجمع ہوتا جب ممبر پر آواز فرماتے جو آواز پہلی صرف کو پہنچتی وحی آخری صرف کو پہنچتی یہ آپ کی قرامت تھی اور ہاں واضح فرماتے گنٹو کے صاحب سے واضح فرماتے اور ایک آیت کی آیت تک جتنے مفسدین گزرے ایک آیت کا انہوں نے دو چار توجہیں کی ہیں دو چار تفسیریں کی ہیں چلو کسی نے پانچ کر دی ہوگی بہت کسی نے تیر مارے تو سات تفسیریں اس سے بڑھتا ہے کسی نے تفسیریں کی وہ سے پاک مغبوب سبحانی بیٹھتے اور قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان فرماتے ستت تفسیریں بیان فرماتے سبحان اللہ اور مفتی اور بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے عالم دم رہ جاتے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہ ہاں سے یہ مفہوم بیان کر رہے ہیں جیسے کسی چشمے نور کے دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور وہاں سے موتی نکار رہے ہیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ واز کرتے کرتے جب آخری سٹیج پر تشریف لے جاتے کتاب کا آخری حصہ ہوتا آپ فرماتے ہیں اب میں کار سے ہار کی طرف آ رہا ہوں اب میں کار سے ہار کی طرف اور جب پھر گفتگو فرماتے تو جتنے سامین ہیں ان پر وجد تاری ہو جاتا کوئی رونا شروع ہو جاتا کوئی ترپنا شروع ہو جاتا اور کوئی پھٹکنا شروع ہو جاتا یہ ہام تاکہ آہ و بقا کی کیفیت ہو جاتی اور اللہ ہو کی صدائیں بلند ہو جاتی اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی آواز کی مجل سے کئے جنادے اٹھتے ہیں واصل بلہ حضراتِ قرآنی حمیر حقوں سے پاک محبوبِ سبحانی رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیت ہے اور آپ کی زندگی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ عمد کے اندر واحد وہ استی ہیں جنہوں نے آخری وقت یہ دباہ کی خدا کی باردہ آئے بار اللہ مجھے اور زندگی اطاع فرما مجھے اور زندگی اطاع فرما مجھے اور زندگی اطاع فرما تو جو درباری تھے کلخاہ مقربین بعد میں انہوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ تو کسی نے دباہ نہیں کی کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر رہا ہے پیر پیغمبر اس گری سے گزر گئے ہیں آگے پیشے نہیں ہوتا ہے تو آپ نے یہ کیوں دباہ فرما اس میں کیا حکمت حکمت پوشید ہے آپ نے اشارت فرمایا میں نے اس لیے نہیں دباہ کی کہ میں زندگی کے اور معاملات سے لطف اندوز ہوں میں نے اس لیے دباہ کی بارلہ مجھے اور زندگی اطاع فرما تاکہ میں تیرا اور زیادہ ذکر کروں معلوم ہوا کہ غوصف پاگ مابوب سبحانی کے زندگی کی ابتدا انتہا جوانی اور بڑاپا اور بچپن اور طالب جبی اور صحت اور بیماری اور سفر اور حضر ساری زندگی اللہ کے ذکر سے برپور تھی غوصف پاگ رضی اللہ تعالیٰ نے مغداد شریف کے ایک مہلے کی مسجد کے ممبر پر بیٹھے ہوئے محص فرما رہے تھے اور دورانے بعد آپ نے انشاءت فرمایا کہ میرا قدم ہر بلی کے کندے پر یہ بڑا مشہور کاول ہے ہر ایک بات ہے قدم یادہ اللہ راکبات کلے ولی اللہ کہ میرا جو قدم ہے ہر بلی کے کندے پر اور محلے کی ایک مسجد میں بیٹھ کر آپ نے یہ انشاءت میں آپ ذرا اندازہ کریں آپ کی کرامت کا آپ کے تصرف اور اللہ کی دیوی قدرت کہ وہ آواز پوری زمین پر پھیل گیا اور جہاں پر کوئی اللہ کا ولی تھا اسے یہ آواز پہنچی اور اس نے اپنا ساتھ بپا دی اور جنہیں کہا کہ غوصف پاک آپ کی لوانی عظمت کو ہم مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں اور آپ کا قدم مبارک ہمارے کندے پر اور اس وقت خاجہ موئین دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خرحسان کی پاڑیوں میں چرہ پیشتے وہاں پر آپ کے کونوں نے یہ آوازہ پڑا اور آپ نے اشارت آگے سیاز کی ایک غوصف آزم شیخ حدرکار تجیزانی آپ کا قدم میرے کندوں پر نہیں میری ساروں رنگوں پر اور جب انہوں نے یہ جواب دیا غوصف پاک میں تبصر فرمایا اور آپ نے اشارت فرمایا میرا باہی موئین دین چشتی کہہ رہا ہے کہ غوصف پاک کا قدم جو ہے کندے پاڑی میری ساروں رنگوں پر حضراتِ قرامی اور جس کسی نے یہ کتابوں میں آکے اس بات کسی ولی نے یہ سینئر قسم کے لوگ تھے انہوں نے کوئی تھوڑی سی سر تسلیم خم نہیں کیا اس بات کو تسلیم نہیں کیا غوصف آزمت کو اسی وقت اللہ کے حرم سے ان کی درجہ جو ولایت کی قوت تھی وہ صرف ہوگی اور یہ علماء فرماتے ہیں غوصف آزم نے یہ اپنی مرضی سے نہیں فرمایا اگر اپنی مرضی سے اشارت فرماتے تو قریب والے سنتے مسجد والے یہ اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر یہ بات اللہ ہاں ہوئی حکم ملا تو آپ نے اپنی زبان سے یہ جملہ نکالا اللہ نے اس آبات کو پورے روئے زمین میں پہنچا دی اللہ تغرمی اللہ تبارک و تعالی غوصف آزم اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے ہم سب پر حضرت فرمات ہم کہتے ہیں غوصف آزم دستگیر کا مطلب مددگار یہ مانتے ہیں اس بات کو اللہ کی دعاتی مددگار ہے اللہ کے بغیر کوئی مددگار نہیں حقیقی مددگار بہی ہے لیکن ہم ماں باپ سے بھی تو مدد لیتے ہیں ماں باپ کی مدد کی طریقہ ہم پرورش پائی ہے شیرگاہ تھے گودھ میں تھے تو یہ ان کی مدد ہے اس کو عطائی کہتے ہیں عطائی طاقت کہتے ہیں ذاتی خدا کی پاس مدد ہے حقیقی ذات بہی ہے اسی نے ماں باپ کو پیدا کی ہر چیز کو تو اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جس کو اللہ نے طاقت دی ہے یہ شریعت کے اندر جہد ہے اور غوث عاظم دستبیر رضی اللہ تعالیٰ کے غوث پاک غزی کا اپنا اشاد ہے کہ پہلوں کے فیضان کے سورج تلو ہوئے اور اکی اعلیٰ پر چلے گے اور پھر گروہ ہوگے لیکن میرا فیضان کا سورج صبح کی عمل پر اکی اعلیٰ پر رہے گا اور یہ فیضان تقسیم کرتا ہی ہے آتا رضا کریں میرا کلہ ازار سال ہوگیا کم ہو پیش اور شرق اور غرم میں یہ جو گیرمی مجالس جائی جاتی ہیں مجلسیں رکھائی جاتی ہیں ذکروں کے تکی اور گیرمی کا نام دیا جاتا ہے یہ غوث پاک کا فیضان نہیں تور کیا ہے فیضان ہی بند ہو جائے تو مجلسیں بند ہو جائے کون ذکر کرتا ہے یہ فیضان جاری ہے اس لیے مجلسیں ہوتی ہیں اور یا غوث عاظم دستبیر کہتے ہیں میں آپ کو دور نہیں گانا جاتا قریب کی بات سنا آنا جاتا ہوں ایک شخص ایک عالم دین عالم ربانی سفر کرتے کرتے موڑا شریف موجی قاصم موڑی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آذر ہونے کے لئے سفر کیا اور جب گلڈنہ مقام پر پہنچا وہاں پر اندیرہ پڑ گیا شام پڑ گیا ہم نے بھی اس رستے سے سفر کیا پہلے اب روڑیں بن گئی ہیں وہ اتنا خطرناک رستہ ہے کہ آدمی چلتا ہے چلتا آپ کو سفر نہیں چکتا ہے اتنا یہ نہیں سکتا ہے تو رات پڑ گی ہندیرہ تھا جنگل تھا جنگل تھا ان کا پونک ہی سر گیا تو بزرکون نے کہا یا غوثی آزم دستگیر یا غوثی آزم دستگیر ایک عقیدہ ہے محبت ہے تو گلتے گلتے سمت گے پھر دستہ پکڑ لیا چلتے چلتے رات کے کافی دیر رات بزر گئی تو موڑا شریف میں پہنچتے ہیں بابا جی قاصم موڑی رحمت اللہ علیہ دربار کے اندر تشریف فرمائے اور اجازت لے کر اندر قدم رکھا سلام کیا تو بابا جی قاصم موڑی رحمت اللہ علیہ کوئی خیلیت رہے آپ نے کی آپ نے پوچھا میرے بیٹے اتنے دور سے آیا ہو اور تمہارا پونک اور فیسر ہی کیا تھا مسئیبت میں پاڑ گئے تھے تو غوثی آزم کو بغداد شریف سے تم نے تقریف دیا ہے قاصم موڑی جو دربار میں بیٹھا ہو دربار دربار یہ پہنچنا اور یہ مدد کرنا یہ اپنی ذاتی کوئی طاقت نہیں ہے یہ اللہ کی باردہ سے دیو طاقت ہے حضرت قرامی کل میرے بھائی محمد زائد صاحب یہ کہہ رہی تھے مجھے دار کو کہ کبھی بھی آپ جو دفتگو کرتے ہیں تو قرآن مدی ضرور بیان کرتے ہیں لیکن کبھی بابی کہہ دے اعظم کا بھی نام نہیں ہے یا جنہوں نے پاکستان نمائے جن کے سباب سے ہم پاکستانی کہہ رہتے ہیں اور ہم عزت سے سفر بھی کرتے ہیں اور عزت سے ہم رہ رہے ہیں ان کا بھی کبھی تو میں یہ ضرور راز کروں کہ ہمیں اپنے اصلاف کو نہیں گلانا چاہیے اپنی نسلوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہمارے اصلاف نے کتنی قربانیاں دیئے اور کن کن صحبتوں سے وہ گزرے کن کن عزمیشوں سے گزرے اور کیا کیا انہوں نے کھویا ہے اور پھر ہم نے ازادی پائی ہے ان کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے اور ان کے حق میں یہ پچیس تسمت آپ ہم سے اگر کوئی سوال کریں ہمارے بچوں سے سوال کریں کہ قید عزم کی پیدائش کا سام بتاؤ ساتھ تاریخ بتاؤ ہم ہو شئیے پچیس دسمبر ڈھارہ سو شیتر اے پچیس دسمبر ہوں گزریا تیبار تھڑے آفکائی دیازم